بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم شخصیات اور آج کے مہمانے خصوصی جناب شہنیواز آلم صاحب اور ان کے والد جناب اسلام صاحب ماسٹر لزوان صاحب، ماسٹر شائد صاحب، ماسٹر تنویل صاحب، بھائی نظر الاسلام صاحب اور دیگر قابلِ قدر و احترام شخصیات جب جناب مکی عبدالطباب صاحب کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ کول تھا پنچائز سے تعلق رکھنے والے جناب اسلام صاحب کے صاحبزادے شہنیواز بھائی انہوں نے نیٹ واری فائد کیا ہے اور بہت اچھے نمبرات سے انہوں نے یہ ایکزام پاس کیا ہے تو دلی خوشی بھی اور خوش ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ ہمارا علاقہ ہماری یہ بستیاں ہماری یہ گاؤں پورے ملک کے اندر علم کے اعتبار سے سب سے پچھلا ہوا علاقہ کہناتا ہے اور یہ میری آپ کی یا کسی احبال کی ریپورٹ نہیں ہے بلکہ جو سرکار کی طرف سے ریسرچ کرنے کا کام کرتی ہے جو تنظیم اس تنظیم نے یہ ریپورٹ پیش کی کہ پورے بیہار میں سب سے پچھلا ہوا اگر کوئی زلہ ہے تعلیمی طور پر اور ترقیاتی طور پر اور تجارتی طور پر تو وہ زلہ کیشنگنج ہیں اور زلہ کیشنگنج کے اندر جو سب سے پچھلا ہوا بلوک ہے تو ہمارا بلوک پوٹھیا ہے یہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کی اور تعلیم میں دگنیاں حاصل کرنے والوں کی بہت زیادہ قلط اور کمی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہم اور آپ اور ہمارے گارجین حضرات تعلیم سے زیادہ دوسری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں حالانکہ انسان کا سب سے گران قدر سرمایہ اور سب سے قیمتی سرمایہ علم ہے جس چیز کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں افضلیت حاصل ہوئی اور جس چیز نے فرشتوں کو مجبور کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ لیز ہونے کے لیے اور اللہ تعالی نے جس بنا پر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا ومافیہ کے اسما کا علم آتا کیا تمام چیزوں کی صفات بتائیں تو حضرت آدم اور ہم لوگ سب کے سب حضرت آدم کے بیٹے ہیں ابن آدم ہمیں کہا جاتا ہے ہمارا باپ جسے علم کی وجہ سے اتنی فضیلت دی گئی ہو کہ معصوم مخلوق وہ فرشتے جن سے ایک پل کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوتا ان فرشتوں کی مخلوق کے سامنے ہمارے اببہ بہتر قرار دیے جا رہے ہیں افضل قرار دیے جا رہے ہیں ان فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو تو ہمارے والد کا یہ حطبہ ہو ہمارے باپ کا یہ مقام ہو اور ہم لوگ علم سے پیشے ہوں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو آئی ایک رقب اسم ربک اللہ جی خلق کہ پڑھئے اس ربک کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلا لفظ جو پیغام ہے اللہ کا آخری نبی کے پاس جو آیا ہے وہ اطرع ہے یہ امر کا سیدہ ہے اس میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ پڑھئے گویا نبی کے ذریعے ساری امت کو اور آنے والی انسانیت کو یہ تعلیم ہے کہ پڑھائی ضروری ہے تعلیم ضروری ہے لیکن ہمارا سماج تعلیم کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اہمیت دیتا ہے ہمارے یہاں کا علمیہ یہ ہے کہ بچہ اگر مشکل سے تصویح پاس کر لیتا ہے انٹر پاس کر لیتا ہے تو گارجین تو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ دلی جائے گا کمانے کے لیے یا ممبئی جائے گا یہ پنجاب جائے گا یا کہاں جائے گا اسے کہاں مزدوری کے لیے بھیجنا چاہیے حالانکہ تصویح کے پاس تو آپ کو انٹر کی فکر ہونی چاہیے انٹر کے بعد آپ کو گریجویشن کی فکر ہونی چاہیے گریجویشن کے بعد جو دیگر شعبیجات ہیں اور جہاں کامیابی کے مراحل تیہ ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے یہ تو آپ کا پہلا ایک راستہ آپ کو ملا ہے تصویح باروی جس راستے پر چل کر آپ منزل کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہاں راستے پر ہی بچوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے یہ علمیہ ہے اس لیے میں بھائی شاہنواز صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے یہ اور ان جیسے تمام وہ طلبہ جو ہائر ایکزام میں حصہ لیتے ہیں چاہے وہ بی پی ایس سی ہو یو پی ایس سی ہو ان تمام لڑکوں کو خوب بڑھ چڑھ کر دیسا کہ انہوں نے محنت کی اور اچھے نمبراز سے پاس ہوئے اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ اپنی طرف سے درجلوں بچوں کے لیے بلسہ کا ذریعہ بنیں اوصلہ افضائی کا ذریعہ بنیں ایسا ہو کہ انہیں دیکھ کر دوسرے بچے خود ایکزام میں بیٹھنے والے ہو اور جن مشکل مراحل کو انہوں نے دیکھا ہے راستوں کی جن کٹھینائیوں کو انہوں نے عبور کیا ہے ان کٹھینائیوں کے بارے میں یہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ مشکلات پیش آئیں گی تمہیں اس طرح سے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پنچائد واسیوں کو اور جو جو نیٹ کا ایکزام دینا چاہتے ہیں ان سب کو یہ یہ سبق دیں اور چونکہ تجربات سے گزر چکے ہیں تو اپنے تجربات کی روشنی میں انہیں بتائیں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں جب ہم نے کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا تو اگر یہ دوسروں کے لئے سبق بنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اس سے اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا کہ اس راستے پر چلنے والے کو ملتا ہے میں اب کسی کو کہہ دوں کہ یہ نیک کام کر دو اور وہ میرے کہنے پر وہ نیک کام کر دے تو اس کو جتنا کرنے کا سواب ملے گا مجھے صرف بتانے کا ملے گا تو اس لیے جن سے میری گزارش ہے کہ یہ اپنے ذریعے اور بھی لڑکوں کے اندر یہ روح پھوکنے کا کام کریں جان ڈالنے کا کام کریں ان کے لئے ارسال کا ذریعہ بنیں حسلہ حفظائی کا ذریعہ بنیں ہماری صرف سوچ چھوٹی ہے اگر یہ سوچ بڑی ہو جائے نفسیاتی جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کے زندگی کے فیصلے آپ کی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں آپ جتنا بڑا سوچیے گا اتنا بڑا فکر پائیے گا Think and Grow نپولین کی ایک کتاب ہے Think and Grow آپ کی سوچی آپ کی زندگی ہے آپ امیر بننا چاہتے ہیں سوچ لیجئے اور کام کرنا اُس پر شروع کر دیجئے آپ بن سکتے ہیں آپ کو بہت بڑا ماشتر بننا ہے سوچ لیجئے اور کام شروع کر دیجئے آپ کو بہت بڑا بزنسمن بننا ہے سوچیے اور اُس سوچ کے نتیجے میں جو آپ کو عمال کرنے چاہیے اُس راستے پر لگ جائیے تو آپ کی سوچ آپ کو بلند بناتی ہے آج ہمیں اپنی سوچ کو بلندی اکا فرام کرنے کی ضرورت ہے اور کھانے پینے میں حضور خرشیوں میں ادھر ادھر کے محفلوں میں خامخہ کے رشتے نبھانے میں دوستی نبھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کر کے اپنا پیسہ برباد نہ کر کے اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں اپنے اپنے سماج کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں اپنے بچوں کو آگے پڑھانے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوگا میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دختم خطل کرتا ہوں علم کی شمع سے روشن ہے یہ سارا عالم علم لے کر ہی جہاں میں ہوئے نازل آدم بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے مدرسے کے مولانا آفتاب آزار صدقی صاحب جو اپنے تاثرات بھائی سہانواز عالم کے تعلق سے اور ان کے اچھی بیمنٹ کے تعلق سے ان کی کامیابی کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کر رہے دے بہت شاندار انداز میں انہوں نے ہی اپنے تاثرات پیش کر رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ